اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مؤمنین و مؤمنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مؤمنین اکرام نہائیت بابرکت اور مقدس مہینہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا پروردگار نے ہمیں ایسے بابرکت مہینے میں سانسے لینے کا شرف بکشا ہے جس مہینے کے بارے میں نبی آزم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ ماف ہوتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے افضل ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کے عامال قبول ہوتے ہیں اس مہینے میں آپ نے لیے دعائیں کریں اور دوسرے مؤمنین کے لیے بھی دعائیں کریں اگر آپ دوسرے مؤمنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے ایک روایت سناتا ہوں شیخ کف آمین مصباح بلد الامین اور شیخ شہید نے اپنے مجموعہ میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑے تو خدا بند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کر دے گا اور وہ دعا یہ ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السلور یعنی اے معبود قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا فرما اللہم اغن کل فقیر اے معبود ہر محتاج کو غنی بنا دے اللہم اشبع کل جائیں اے معبود ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے اللہم اکس کل غریان اے معبود ہر برہنہ کو لباس پینا دے اللہم اقذدین کل مدین اے معبود ہر مقروض کا قرض ادا کرا دے اللہم فرج عن کل مقروب اے معبود ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما اللہم ردہ کل غریب اے معبود ہر مسافر کو وطن واپس لا اللہم فقہ کل اسیر اے معبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اے معبود مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاف فرما دے اللہم شفک کل مریض اے معبود ہر مریض کو شفا عطا فرما اللہم سدہ فقرنا بغنات اے معبود اپنی ثروت سے ہماری محتاجی ختم کر دے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالت اے معبود ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے اللہم اقلعن الدین اے معبود ہمیں اپنے کرز ادا کرنے کی توفیق دے وَأَغْنِنَا مِنَا الْفَقْرِ اور محتاجی سے بچا لے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِين بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے شب تین ماہ رمضان المبارک کی یہ دعا جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دعا پڑھیں پروردگار آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے پروردگار آپ کی مشکات کو دور فرمائے اس دعا کے ساتھ شب تین ماہ رمضان المبارک کی وہ نماز جو مولا امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی مولا امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں شب تین ماہ رمضان المبارک کی نماز دو رکت نماز ہے ہر رکت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں مولا امیر فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا عمل سات پیغمبروں کے برابر بلند فرمائے گا پروردگار یعنی اتنا بڑا آپ کو اینہ مل رہے پروردگار اتنا سوا بتا فرمارے کہ شب تین ماہ رمضان المبارک دو رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں تو مولا امیر فرمارے کہ اگر کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا عمل سات پیغمبروں کے برابر بلند پروردگار فرمائے گا خدا کتنا سوا بتا فرما رہے اب آتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے سواب کی طرف نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پروردگار تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے میں بہشت کے اندر سفید دروں سے مزین گمبد بناتا ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے بارہ ہزار نورانی گھر ہوں گے اور ہر گھر میں بارہ ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ہور بیٹھی ہوگی ہر روز ہزار فرشتے ہاتھوں میں حدیہ لیے تمہارے پاس آئیں گے ہمارے پاس آئیں گے